موسیقی موسیقی بروقت ان لوگوں کو وہ فیسلیٹیز ملیں تب جو ہے یہ سکیم زیادہ کامیاب اس کے ساتھ ساتھ آج ہمارے پروگرام میں کیا کیا شامل ہے ہم ٹاپ سٹوریز پر نظر ڈالتے ہیں پھر بات کریں موسیقی ڈی جی آئیس آئے مجھ سے صیفے کا مطالبہ کرتے تو انہیں فارق کر دیتا مجھ سے پوچھے بغائر کوئی آرمی چیف کارگل پر حملہ کرتا تو اسے معضول کر دیتا وزیراعظم نے کہا پاک فوج جمہوری حکومت کے پیچھے کھڑی ہے نواز شریف خاموشنانہ والی مٹی کا نہیں بنا اب کوئی نواز شریف کو خاموشنانہ کی کوشش بھی نہ کرے میاں نواز شریف ڈڑ گئے دوسری جانی ملی نواز کا کہنا ہے اگر انہیں گرفتار کیا گیا تو سیاہی ان کے موہ پر ملی جائے گی ان کی ٹانگیں کام پر ہی ہیں حکومت کی بنیاد بہت کمزور ہے یہ حکومت ایک جھٹکے میں گر جائے گی مسلمک نواز کا باغی عراقین کے خلاف بڑا اقدام وزیراعظم پنجاب سے ملاقات کرنے والے پانچ عراقین اسمبلی کو پارٹی سے نکال دیا گیا اشرف انساری جلیل شرکپوری فیصل نیازی نشاہ دہا مولوی قیاس الدین شم ایف ای ٹی ایف بل کی ووٹنگ میں غیر حاضر عراقین پارلیمنٹ رہیلا مکسی کلسون پرویز دلاور خان شمیم آفریدی کو بھی شوک آف کراچی چڑیا گھر کے ریچ کے بھوکے اور بیمار ہونے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وارب ہوئی تو ٹوانی فور کی ٹیم نے کراچی چڑیا گھر کا رکھ کر لیا وہاں تمام معاملہ ہی کچھ اور نکلا ریچ بلکل صحت مند ہے کریں گے اس پر بات جبکہ ادھاکار عمیسی خان نے سندھ حکومت میں درخواست بیدائے کر دی دنیا بھر کی طرح پاکستان میں ادم تشدد کا آنمی دن منایا جا رہا ہے اس دن کو منانے کا مقصد تشدد کے بڑھتے ہوئے واقعات کی روک تھام کرنا ہے رووینس کے بعد چامازی کے مشہور ادھاکار اور لولی ووڈ چاکلیٹی ہیرو وحید مراد کی آج بیاسی میسالگیرہ منائی جا رہی ہے وحید مراد کو دوہزار دس میں ستارہ انتیاز سے بھی نماز آگیا یہ تھی ہماری ٹاپ سٹوریز باقاعدہ آغاز کریں گے پروگرام کا اور سب سے پہلے تو ہم بات کریں گے ایسا انٹرویو جو کل دیا گیا ایک نیجو ٹی وی پر سامہ ٹی وی پر ندی ملک صاحب کو وزیراعظم نے انٹرویو دیا اور اس کے بعد سوشل میڈیا پر ارموست ایوری پوشٹ وز ریلیٹڈ تو ایٹ کچھ لوگ اپریشیئیٹ کر رہے تھے کچھ لوگ ان کی کچھ باتیں کچھ چیزیں ڈسکس کر رہے تھے اور میرے خیال سے یہ جو ایک انٹرویوز کا سلسلہ شروع ہوا ہے یہ بھی خوش آئند ہے جو شاید پہلے ایسے کبھی نہیں ہوا تھا میں نے خیال یہ سیریز ہے جو مختلف ٹی وی چینلز پر وزیراعظم نان خان دے رہے ہیں اور اسی انٹرویو کی کڑی میں کل سامہ کے پروگرام ہم ٹی وی کے پروگرام میں انہوں نے گفتگو کی ہے ندی ملک صاحب نے انٹرویو کیا ہے اور سامہ کا یہ پروگرام تھا سامہ نیوز پر ساتھ بجے سے نو بجے تک اور پھر اس میں انہوں نے واضح طور پر بہت سی چیزوں کو کلیر کرنے کی کوشش کی کچھ ڈیفیکلٹ کوششنز بھی تھے وزیراعظم نے جو جس پر ہم بات کرنے جا رہے ہیں بڑے واضح طور پر یہ کہہ دیا کہ ڈی جی آئے سے آئے اگر آئے سے آئے مجھ سے استیفہ کا مطالبہ کرتے تو میں انہیں فارق کر دیتا پھر انہوں نے کہا مجھ سے پوچھے بغیر اگر کوئی آرمی چیف کارگل پر حملہ کرتا تو انہیں سسپینڈ کر دیتا اور منتخب وزیراعظم ہو کس کی جرت ہے کہ وہ مجھ سے استیفہ مانگیں اب یہ وزیراعظم امنان خان نے جو بات کی ہے یہ ایک کڑی ہے جس پر حوالے سے ایک آ جاتے گوشتہ حکومتوں میں کیا کیا جاتا تھا استیفے مانگے جاتے تھے پریشریز کیا جاتا تھا مرضی کے بغیر اقدامات کی جاتے تھے اس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ اگر ایسا میرے ساتھ کیا جائے یا کیا جاتا تو میں کیا ایکشن لیتا ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی بات کی کہ پاک فوج میرا ایسٹ ہے پاک فوج جمہوری حکومت کے پیچھے کھڑی ہے اور نواز شریف باہر بیٹھ کر اداروں کے خلاف مہم چلا رہے ہیں اس طرح سے انہوں نے اس لیے کہا کیونکہ گزشتہ چند دنوں میں آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے اس طرح سے انٹرویوز ہوئے میاں نواز شریف کے اور کانفرنسز ہوئیں اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ کوئی شک نہیں ہے کہ میاں نواز شریف کے پیچھے بھارت ہے انہوں نے کہا کہ وہ مجرم ہیں انہیں واپس دانے کا ہم نے منصوبہ بنا لیا ہے اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ بھارت پاکستان کو توڑنا چاہتا ہے پاک فوج نہ ہوتی تو ملک کے تین ٹکرے ہو چکے ہوتے اور یہ بات تو بالکل زبان زدیام بھی ہے کہ پاک فوج جس طرح سے اس ملک کی سرحدوں کی حفاظت کر رہی ہے اس میں تو کوئی دور آئے نہیں ہے وزیراعظم نے کہا ہمیں سوچنا ہوگا کہ ماضی میں آرمی شیفی غلطیوں پر پوری فوج کو برا بلا کہنا کسی جج نے غلط کیا تو پوری عدلیہ کو غلط کہنا سیاستدانوں نے غلط کیا تو سب کو برا بلا کہہ دینا یہ غلط فیصلوں سے سبق سیکھ لینا چاہیے انہوں نے کہا کہ آپ کو سنواتے ہیں وزیراعظم انہوں نے یہ بھی کہا کہ بلیک میل نہیں ہوں گا اور اس کے ساتھ خاصے فوکس دکھائی دیئے اپنے پروگرام میں اپنے ایجندہ میں اور انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ میرا اس وقت جو فوکس ہے وہ یہ ہے کہ تمام جو پاکستان سے کرپشنگ کے پیسے باہر گئے ہیں منی لانڈرنگ کے پیسے باہر گئے ہیں وہ واپس لانے ہیں اور جو سزائیں دینی ہیں اس کے ساتھ انہوں نے یہ بھی شور کروا دیا ہے بڑے اوپن ورڈز میں تمام ادارے جو ہیں وہ ان کے ساتھ ہیں ایک پیج پر ہیں اور اسی کو لے کر وہ آگے چلیں گے بلکل اسی کو لے کر وہ آگے چلیں گے اس سے قبل کل انہوں نے جو یو این سیشن سے خطاب کیا جو بیسیکلی فوکس تھا محولیاتی مسائل کے اوپر وزیراعظم نے اس میں پاکستان کی نمائندگی بڑے زبردست طریقے سے کی پھر وہاں پر جو مختلف محولیاتی تبدیلیوں کا تذکرہ کیا اور پاکستان ظاہر ہے ان محولیاتی اور موسمیاتی تبدیلیوں سے متاثرہ ممالک میں شامل ہے انہوں نے یہ بھی ذکر کیا کہ ہم نے نیشنل پارکز کے اوپر ذکر کیا فوریسٹری کے اوپر ذکر کیا اور ویسے بھی پاکستان تحریک انصاف کی حکومت وہ چاہے صوبائی حد تک محدود تھی یا اب جبکہ فیڈرل لیول پر بھی ہے بلکل پورے ملک میں گرینری اور ٹریز کا ایک جو سلسلہ ہے وہ شروع کرنا ہے جو ان کا ویشن مجھے یاد ہے ان کے پہلے خطاب سے لے کر اب تک چلتا رہا ہے بلکل پہلے خطاب سے اب تک اس لیے کیونکہ یہ جو فوریسٹری ہے انوائرمنٹ ہے کلائیمنٹ چینج ہے اس کو انہوں نے بہت فوکس کیا ہے پوری دنیا اس پر بات بھی کر رہی ہے اور عمران خان جو کہ اس پر ہمیشہ سے بات کرتے آ رہے ہیں محولیاتی تبدیلیاں اور اس کے ساتھ کلائیمنٹ چینج یہ وہ چیزیں ہیں کیونکہ لانگ ٹرم پاکستان کو بہت فائدہ دیں گے کیونکہ لانگ ٹرم میں اگر آپ فوریسٹری بہتر کرتے ہیں کلائیمنٹ بہتر کرتے ہیں گیشتر پر کام کرتے ہیں آپ انوائرمنٹ بہتر کرتے ہیں تو اس سے کیا ہوگا کہ پاکستان میں صحت مند فضا ہوگی جس سے صحت مند زندگی کی اشورٹی ہوتی ہے تو یہ بڑی ضروری چیزیں تھیں جس پر انہوں نے کل یو این کی ایک سائلائن پر سپیچ تھی اسی ٹاپک پر اس میں انہوں نے گفت کو کی تھی پاکستان is one of those fortunate country which is diverse from north to south east to west پاکستان has 12 climatic zones and the reason is that we have the steepest gradient in the north the highest mountain and پاکستان is the second highest mountain in the world K2 from there to the sea are 2000 km so we go from alpine climate zone to right down to the tropics and my government has pledged to protect this biodiversity to protect our flora and fauna and for this we have enlisted the help of local communities because Pakistan is vulnerable to climate change we are in the top 10 countries most vulnerable to climate change and for that we have taken up the challenge to plant 10 billion trees and to plant these 10 billion trees we have enlisted the help of local communities so by giving them jobs they protect the forests as well as they grow nurseries so that we can achieve our target of 10 billion trees we have also increased our national parks from 30 to 39 so in the two years of our government we have increased the national parks by 9 the rest my minister will take you through to Pakistan جسدان سے وزیراعظم عمران خان نے انواریمنٹ کے حوالے سے بات کی ہے اس سے چند دن پہلے جب یو این کی جنرل اسمبلی سیوروں نے ورچولی خطاب کیا اور یہ خطاب کیا اور یہ خطاب کیا پوری دنیا دیکھ رہی ہوتی ہے لیکن اس پہ پھر جب دو سے تین دن گزر جاتے ہیں تو پھر یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ کس کا خطاب سب سے زیادہ دیکھا گیا کیونکہ آن لائن اویلیبل بھی ہوتا ہے بلکل سب سے زیادہ جو خطاب دیکھا گیا ہے وہ پاکستان کے وزیراعظم عمران خان کا دیکھا گیا ہے اور یہ اب تک سب سے زیادہ جو سپیچیز میں ویورشپ ہے وہ ان کی وزیراعظم کی ہے ایک لاکھ نوے ہزار لوگ اب تک ان کا خطاب ہونے دیکھ چکے ہیں بلکل ایک لاکھ نوے ہزار اب تک دیکھ چکے ہیں اور گزرستہ سال کی تقدیر کو اب تک اٹھائیس لاکھ سے زائد افراد نے دیکھا ہے سو انٹرنیشنلی پاکستان کا ایک پوزیٹیو ایم ہے جس طرح سے بھی جا رہا ہے کہ اگر موسٹ ویوڈ سپیچ ہے تو اس میں جو باتیں کی گئی ہیں وہ دیفنیٹلی ہر ایک نے سنی بھی ہے اور اس کو وہ ایویویٹ بھی کر رہی ہیں وہ چاہے حق میں ہے یا خلاف ہے بٹ آئی ریلی ہوپ کہ یہ جو پورا ایک سلسلہ پوزیٹیوٹی کی طرف چل رہا ہے یہ کہیں ٹریک ڈاؤن یوٹن جو ایکسپرٹ ہم کہتے ہیں کہ یہ حکومت ہے وہ لیکن پاکستان میں بھی آ جائے اور پاکستان کے مسائل کو بھی اگر یہ گورنٹ اسی طرح سے کہ پاکستان کے مسائل کو بھی مہنگائی کو بھی مرشت کو بھی روزگار کو بھی اگر یہ حکومت اسی طرح سے ٹیک اپ کر لے تو آئی تین سکسس جو ہے وہ زیادہ کنسیڈر ہوگی اور اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز بڑی امپورنٹ ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی جمہوری حکومت جسے کہتے ہیں بھارت بھارت کے وزیراعظم کی اب تک جو سپیچ ہے وہ صرف بار سٹھ ہزار لوگوں نے دیکھی ہے یعنی کہ بھارت کے وزیراعظم کو دنیا بھی کوئی نہیں اب سننا چاہتا بیشت کے لیے بلکل صحیح کہہ رہے ہیں ہاں بینیو ایس جی موونگ آن اور چھوڑی سی بریک کی طرف ہمیں جانے بریک لیتے ہیں پھر حال سے رہنگے موسیقی 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 مجھے گرفتار کیا گیا تو یہ سیاہی ان کے مو پر ہی ملے چاہتی ہے انہوں نے کہا کہ نہ وزیراعظم کو میں مانتی ہوں نہ اس جالی حکومت کو اور اس سیٹ اپ کو انہوں نے یہ بھی کہا کہ نون کے نون کا ایک جھٹکہ جو ہے وہ اس حکومت کے خلاف ایسا پار ہوگا کہ حکومت جا سکتی ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ میری گرفتاری کی صورت میں نواز شریف لندن سے قیادت کریں گے اور پاکستان میں جتنے بھی ان کے دی کر لیڈ ران اگر وہ گرفتار ہے تو ایک کے بعد ایک کے انہوں نے نام لیے انہوں نے کہا کہ وہ پھر اس تمام تحریک کو لیڈ کریں آج نے جو کہا وہ آپ نے سنا اور ان تمام ناموں میں ابوزر وہ جعوید حاشمی صاحب کا نام لینا بھول گئیں پھر انہوں نے کہا آپ نے میرا نام نہیں لیا تو فوراں سے مریم نواز نے جواب دیا کہ میں نہیں چاہتی کہ آپ گرفتار ہوں اس لئے میں نے آپ کا نام ہی نہیں لیا اچھا اس کے علاوہ ایک چیز یہ بھی دیکھی گئی کہ کل کی پریس کانفرنس میں جو کہ مریم نواز نے کی ہے وہ بڑے فوکس نظر آئے ہیں اور تھوڑا سا یہ بھی مجھے فیل ہوا کہ تھوڑا پی ڈی ایم کا جو تحریک ہے یا پی ڈی ایم کا جو فوکس ہے وہ اس لئے گورنمنٹ کے ساتھ ہے لیکن یہاں پر نون لیگ اپنے طور پر بھی ایک تحریک چلانا چاہتی ہے نون لیگ اپنے طور پر بھی جلسے جو ہیں ان کا انکات کیا جا رہا ہے گجرانوالا کا دیت دیت بھی گئی ہے اکتوبر ہے کافر سارے سولہ اکتوبر کو ہوگا آپ جا رہے ہیں پھر چونکہ آپ کا شہر بھی گجرانوالا ہے بیراشلہ دن پتہ نہیں کون سا ہے سولہ تاریخ اگر ویکنڈ ہوا تو جا سکتا ہے چلے ہم سپیشل ریکویسٹ کر دیں گے کہ ان کو بھیج دے اور یہ ضرور جا گیا اینیویز جی حکومتی رد عمل ایز یوزرل سامنے آیا اور وفاقی وزیر اطلاع شبلی فراز نے کہا کہ نواز شریف لندن میں بیٹھ کر بیان بازی کر رہی ہے نواز شریف بانی متحدہ کی فوٹو کاپی بنتے جا رہی ہے وزیر اطلاع نے یہ بھی کہا کہ جمہوریت کی یہ دشمن ہے اور اپوزیشن جو یہ کام کر رہی ہے یہ اس کا کام نہیں ہے عوام کو بدغمان نہ کریں سچ اور حقائق کی بنیاد پر بات کریں آپ نے کیا میسیج آپ کے ساتھ جب تھے تو ٹھیک تھے اب اگر آپ اقتدار میں نہیں ہے تو یہی ادارے خراب ہو گئے یہ ایک شخص جو کہ قانون کی بالادستی میں یقین رکھتا ہو وہ یہ کام کر رہی نہیں سکتا چاہے آپ کو غلق مقدمے میں پھسائے ہو قانون بالاتر ہے اپنے آپ کو بچانے کے لیے اس نے پورے الیکشن پروسس کو اس نے پورے ملک کی جمہوری جو گورنمنٹ ہے اس کو کنٹرویشل بنانے کی ناکام کوشش کی ہے اس ملک کے کردار کو آپ نے ستیہ ناس کر دیا مخالفت کی فیٹو بل کی بکوز ان کے تو سب اساسے باہر ہیں ان کی تو اولادیں باہر ہیں آپ اپنی ذات کو بچانے کے لیے اندے نہ ہو جائیں انتقام کی آگ میں وہ ایک قسم کے بغاوت پر اکسا رہے ہیں لوگوں کو آیا یہ قانون کے مطابق ہے آیا ان کو یہ اجازت ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے نواز شریف کو اور اس کی پوری پارٹی کو اور اس کی فیملی کو خاص طور پر اس بات کا ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ان کی بلیک میلنگ میں کوئی نہیں آئے تو یہ تو معاملہ ہے حکومت کا وہ موقف کیا تھا وہ بھی آپ نے دیکھا لیکن اس کے ساتھ سائیڈ لائن پر ایک اور معاملہ چلھا ہے نون لی کے اندر اس وقت خلافات نظر آ رہے ہیں پانچ پارٹی کے عرقان کو نکال دیا گیا ہے ایم پی اے سے جنہوں نے ملاقات کی تھی وزیراعلا پنجاب عثمان بزدار سے انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم لوگ ملیں ہیں صرف پانٹس کے لیے لیکن اب ایسے لگ رہے ہیں کہ معاملہ کچھ اور تھا تب ہی ان پانچوں کو پارٹی سے نکال دیا ہے اس حال سے فیصلہ بھی کر لیا گیا ہے بلکل اور ان پانچ عرقین میں اشرف انساری ہیں جلیل شرقپوری ہیں فیصل نیازی ہیں نشاردہاں ہیں اور مولوی گیاس الدین ہیں ان میں سے اکثر تو یہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں میڈیا کے تھوہ ہی پتہ لگا ہے کہ یہ باقاعدہ کوئی نوٹیفکیشن جاری ہوا ہے اور پھر کسی نے یہ بھی کہا کہ اگر نکال دیا ہے تو کوئی فرق نہیں پڑتا مطلب وہ اب آگے سے اس طرح کے ریاکشنز بھی آ رہے ہیں نکل نہیں سکتے پارٹی سے ہیں ایک ایم پیس تو وہ رہیں گے اب غیر حاضر جو عرقین تھے جب ایوان میں بل پاس ہو رہے تھے خاص طور پر ایف ایٹی ایف کا بل جب پاس ہوا ان کو بھی شوک آس نوٹیس جاری کیے ہیں اس میں سینیٹر رہیلا مکسی کلسون پروین دلاور خان اور شمیم آفریدی بھی شامل ہیں اس تمام سیچوئیشن پر ہم بات کریں گے سینیر تجزیہ کار سنیم بخاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلام علیکم بخاری صاحب بخاری صاحب کل جو پریس کانفرنسز ہوتی رہیں جو تمام چیزیں چلتی رہیں وہ تو ایک طرف ہے اور یہ سلسلہ تو اب آئندہ آنے والے دنوں میں نظر آئے گا ہی یہ جو پانچ پارٹی اراکین کو نکالنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے یہ پہلے کبھی نہیں ہوا اس طرح سے اوپن لی کہ وزیراعلا سے ملاقات کی اس طرح سے نکال دیا یہ کچھ زیادہ سٹرک ایکشن نہیں ہے نون لیگ کے طرف سے آپ سمجھتے ہیں یہ دو دو اس کے پہلو ہیں ایک پہلو اس کا قانونی ہے قانون میں چیز موجود ہے کہ اگر کوئی ایلیکٹڈ میمبر کسی پارٹی کا اپنی پارٹی کی سپیرٹ کے خلاف اس کے منیفیسٹو کے خلاف کوئی بھی حرکت کرے تو اس کو سسٹینڈ کیا جا سکتا ہے اس کی پارٹی رکنیت ختم کی جا سکتی ہے اور ایک بات اور میں بزاعت کر دوں کہ اگر پارٹی رکنیت ختم کر دی جائے گی تو وہ ڈی سیٹ ہو جائیں گے یہ قانون میں موجود ہے وہ ڈی سیٹ ہو جائیں گے وہ اسمبلی کے میمبر نہیں رہیں گے بلکل نہیں رہیں گے یہ قانون ہے یہ ایلیکشن کمیشن بخاری صاحب بخاری صاحب اس طرح سے تو آزاد ہے اسیت میں ان کا رہنا بھی ہم نے دیکھا پاس میں بھی ایسا ہوا آئیشہ گلالائی تھی غالباً انہوں نے بھی ایسے کیا تھا ان کو نکال دیا پارٹی سے لیکن وہ سیٹ پر رہی سب کہتے تھے آپ اخلاقی ضرورت کا مزارہ کریں سیٹ چھوڑ دیں لیکن کہا کہ یہ میرا رائٹ ہے سیٹ تو میں رکھوں گی اس طرح کا کوئی معاملہ بھی ہے کوئی کنفیجن وہ تو الیکشن کے بعد ہی گئی تھی نا پہلے تو نہیں دیکھئے میں نے آپ کو کہا کہ جو اس وقت الیکشن کمیشن کے رولز ہیں ریولیشنز ہیں جو آئین کے سپریٹ کے مطابق ہے جو قانون پاس ہوا ہوا ہے کہ جب ان کی پارٹی کی ختم کی جائے گی تو اس کا لیٹر جو انہیں ایشو ہوا ہے ان کے ہیکنگ کا وہی ایک کافی جائے گی الیکشن کمیشن کو الیکشن کمیشن نوٹیفائی کر دے گا ان کا ڈی سیٹ ہونا یہ ایک کانون ہے موجود ہے اور رہے گا بلکل صحیح دوسری بات یہ ہے کہ ایسا کیوں ہوا ہے ایسا اس لیے ہوا ہے عام حالات پر جب پارٹی پریشر میں ہوتی ہے یا کوئی کمپین چلا رہی ہوتی ہے تو وہ اپنے ساتھیوں کو خوش کرنے کے چکر میں پڑتے ہیں ساتھ رکھنے کے لیے لیکن یہ میں سمجھتا ہوں اس لیے ہوا ہے کہ ایک تو اس ایلیمنٹ کو پارٹی کے اندر ڈسکرچ کرنا چاہیے تھا ڈسکرچ ہونا چاہیے تھا یہ اچھی روایت نہیں ہے بلکل صحیح کہ جب پارٹی کو ضرورت ہو ان کی اس وقت آپ جا کے اپنے ذاتی مفاد کے لیے کیونکہ آپ جاتے ہیں کہ میرے حلقے کے لوگوں کے کام نہیں ہو رہے آپ فیور لینے کے لیے وہاں گئے تھے تو یہ پارٹی کے دسپلنگی سپرٹ کے خلاف ہے اس لیے اس کے اوپر جتنا بھی سخت ایکشن ہو وہ ٹھیک ہے یہی جو جس کا حوالہ آپ نے دیا کہ سینٹ میں تین لوگوں کو جو ملا ہے آپ یہ دیکھئے وہ لوگ وہاں حال میں موجود تھے لیکن جب ووٹنگ ہونے لگی تو باہر نکل گئے یہ تو کوئی طریقہ کار نہیں ہے وہاں بھی بالکل ٹھیک ہوا ہے یہ میرے خیال سے پارٹیوں کو اپنے میمبرز کو سٹرکٹ اپنے ساتھ رکھنے کے لیے ان کی لویلٹیز کو جب زورت پڑے استعمال کرنے کے لیے اس قسم کے ایکشنز انیشیئٹ کرنے چاہیے تاکہ یہ مائیگریٹری برڈ وارا جو ہماری سہست کے اندر ایک پہلو ہے وہ جو ہے اس کی نفی ہو سکتے ہیں بغائی صاحب اگر یہ پانچ راکین اب جب ڈی سیٹ ہو جائیں گے تو پھر کیا بائی الیکشنز ہوں گے ان سیٹوں کے اوپر نیکس فردر پروسیجر ہمارے بائی لاؤ کیا کہتا ہے کہ کیا ہوگا بلکل بائی الیکشن ہوں گے ان سیٹوں کے اوپر جب یہ ڈی سیٹ ہو جائیں گے بلکل سیٹ بغائی صاحب جس طرح سے آپ نے یہ معاملہ بتایا ہے اس کے علاوہ اور بہت سے حراقین دیکھیں پارٹیز میں اس طرح سے معاملات نظر آتے ہیں باقی پارٹیز میں بھی اور سینٹ کی الیکشنز کی بھی آپ نے بات کی ہے اس کے علاوہ سینٹرز کی بات کر رہے تھے جنہوں نے حالیہ دنوں پر بلپاس کروا دی ہے یہ کاروائیاں اتنی لیٹ کیوں ہو رہی ہیں وجہ کیا ہے یا بقت دیا جاتا ہے یا پھر کوئی اس طرح سے مضبوطی نہیں ہوتی پارٹی کے اندر معاملات اور بھی ہوتے ہیں کیونکہ اب یہ بھی بات کی جاری یہ صرف پانچ نہیں اور بھی ہیں کچھ ایسا حراقین جو کے بھی سامنے نہیں آئے ہیں لیکن وہ شاید دوسری طرف جانا چاہتے ہیں دیکھیں گزارش یہ ہے کہ فیضل حسن چہان نے کلپنی پریس کانفرنس میں یہ دعویٰ ضرور کیا تھا کہ پچاس کے قریب ایم پی اے اور پچاس کے قریب ایم این اے جو ہے بس وہ ہماری جیب میں ہے یہ باتیں سنتے ہوئے ہمیں دو سال ہو گئے ہیں جب سے یہ حکومت آئی ہے شیخ رشی صاحب کہتے تھے اسی ایم این اے میری جیب میں ہے اب جب نواز شیب مرکے دیکھیں کہ کوئی آدمی ان کے ساتھ کھڑا نہیں ہوگا ایسا نہیں ہوا ہے میرے خیال سے مشرف کا دور اگر آپ ریکال کر کے دیکھیں تب سے پارٹی کو توڑنے کی آل شریف کا ایٹو فیملی ہے اس کے اندر بغاوت کرانے کی کوششیں مسلسل ہوتی رہی ہیں اور یہ بہت بڑا ایڈوانٹیج ہے نواز شریف کو کہ پارٹی اس کا ووٹ بینک ان تمام تر کوششوں کے باوجود آج تک انٹیکٹ رہا ہے بلکل صحیح اچھا بغای صاحب جاتے جاتے یہ بھی کہہ دیجئے گا کہ اب ایک طرف تو پی ٹی ایم کے جلسے اور ریلیاں شروع ہونے جاری ہیں دوسری طرف مسلم نواز اپنے طور پر بھی پنجاب میں جلسے کرنے جاری ہے اور خاص طور پر سولہ اکتوبر کا جلسہ جسے مریم نیاز نواز قیادت کریں گی ان کی آپ کو لگتا ہے عوامی پذیرائی حاصل ہوگی عوام کیا واقعی میں حکومت کے خلاف یا مسلم نواز کے حق میں سڑکوں پر نکلے گی سیمل یہ بڑا ہی ٹھیکی کوئیسٹن ہے میں کوشش کرتا ہوں اس کا جواب دینے کی دیکھئے ایک تو پاپولارٹی اپنی ہے پارٹی کی جیسی بھی ہے کم ہے زیادہ ہے اتنی ہے یا نہیں ہے جو اصل بینیفٹ ملے گا پی ڈی ایم کو وہ ہے کہ عوام تنگ ہیں اس حکومت سے دیکھئے کہ ان کی زندگی اجیرن ہے آپ دیکھئے قیمتوں کا کیا حال ہے آپ دیکھئے مشت کا کیا حال ہے آپ کوئی ایک شعبہ مجھے بتا دیتی ہے جہاں حکومت کی کارکردگی قابل ذکر ہو یعنی کمال کی ہو وہ تو چھوڑ دیں اس کا سور ہی چھوڑ دیں یہ حکومت جب بھی گری کبھی تو اپنے وزن سے گریے گی میرا نہیں خیال کہ اس کی پذیرائی کے لیے بہت زیادہ کام کرنا پڑے گا پی ڈی ایم کو اس لیے کہ جو دو چار پھرم تھے باقی وہ تو اب کھل گئے ہیں آپ دیکھئے جو فوج کے بارے میں جو اسٹیپٹشمنٹ کے بارے میں جس طرح کی گفت ہو رہی ہے دونوں طرف سے یعنی ما شاء اللہ کمال کر رہے ہیں عمران خان صاحب بھی جنہوں نے یہ کہہ دیا سوچے بغیر کہ نواز شریف کے پیچھے تو انڈیا ہے یہ اتنا پاکلپن کا بیان ہے یہ اتنا یعنی بے بے بغیر مہتاد بیان ہے کتین دفعہ کے ایلیکٹڈ پرائیم میسٹر کو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ انڈیا کا ایجنٹ ہے یہ وہی باتیں ہیں جس طرح کی کوئی بیس اکیس ویڈیوز چل رہی ہیں جو ان کے ارشادات ہیں پاکستان کی فوج کے بارے میں تو وہ بغیر سوچے سمجھیں اس طرف سے بغیر صاحب یہ جس طرح کے بیانات ہوتے ہیں انہیں سیاسی بیان کہہ دیا جاتا ہے اور پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس کی پیچھے ایس سچ کوئی فیکٹرل بات نہیں تھی یہ ایک سیاسی بیان تھا وہ چاہے بہت سے لوگ بہت سے سیاسدان اس چیز کا سہارا لے لیتے ہیں وہ چاہے ایوان کے اندر کہیں پریس کانفرنس میں کہیں میڈیا کے کسی انٹریو میں کہیں well thank you so much for being with us آپ ہمارے ساتھ موجود تھے اور اس تمام طرح سے ہمیں update کر رہے ہیں بلکہ ناظرین ایک break لیتے ہیں پھر ملیں گے welcome back ناظرین جس طرح سے ہم مختلف stories کر ڈسکس کر رہے ہیں گوشتہ روز ایک اہم development ہوئی وہ یہ کہ پنجاب میں روزگار سکیم کا فتا ہو چکا ہے وزراللہ پنجاب عثمان بزدار نے پنجاب روزگار سکیم کا قریفت اتا کیا اور اب یہ لگ رہا ہے کہ جو بٹن دبا کر انہوں نے روزگاہ سکنگ قریفت اتا کیا ہے وہ ایک بہتری کی طرف ہوگا پاکستان کے نوجوانوں کو پاکستان تحریک انصاف کا یہ ویجن نوجوانوں کو معاشی طور پر مضبوط بنانا ہے سردار اسمان بزدار نے کل یہ کہا انہوں نے کہا کہ نیا کاروبار شروع کرنے کے لیے کم از کم ایک لاکھ اور زیادہ سے زیادہ ایک کروڑ اوپے تک کے آسان کرزے دیے جائیں گے اس موقع پر مارک اپ کم ہوگا یہ اچھی بات ہے کہ اگر خواتین ہنرمان ہیں اپنا کوئی چھوٹا بزنس شروع کرنا چاہتی ہیں اور اب اسر آپ جانتے ہیں کہ وہ ہاتھ کی مینہ کاری سے لے کر بہت سے ایسے فیلڈز ہیں جس میں خواتین بہت چھوٹی لیول پر اپنا سیٹ اپ شروع کرنا چاہتی ہیں تو کم مارک اپ اگر ان کو کرزہ ملے گا تو یہ ان کی خودمختاری اور انڈیپینڈنسی میں ایک بڑا رول ہوگا اس کیم کے تحت کرونا سے متاثرہ کاروبار کی بحالی پر بھی کام کیا جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ صوبے کے مختلف ارزلا میں کارٹیج انڈسٹری کے اوپر سمال بزنس انڈسٹری کے اوپر زیادہ فوکس کیا جائے گا چار سے پانچ کارڈ انڈسٹریز لگائی جائیں گی اور پچار سے پانچ لاکھ روپے تک ان کو کرزے دیے جائیں گے اور مرد خواتین کے ساتھ اب خالص سرابی کرزوں کے ذریعے موشی خود کفالت کا حصہ ہوں گئے یعنی کہ یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے کہ اس سیچویشن میں آپ نے تمام فیکٹرز کو امپورڈنٹ رکھا اور ان کو مدرد رکھتے ہوئے ان کے لیے کچھ کرنے کی کوشش کی درخواست کی پروسیسنگ فیس دو ہزار پر رکھی گئی ہے اور کرز کی منظوری بیس روز میں ہوگی یعنی کہ اس میں کوئی ڈیلینگ ٹیکٹکس نظر نہیں آ رہے ہیں یہ کہا جا ہے کہ بیس دن کا ٹائم فریم ہوگا اس دوران یہ کرز منظور ہو جائے گا اور مدد جو ہے وہ دو سے پانچ سال تک ہوگی اور گریز پیریڈ یعنی کہ شہ ماہ کا ہوگا اور پنجاب انفرومیشن ٹیکنالوشی کے تعاون سے آن لائن پورٹل بھی تیار کیا گیا تاکہ لوگوں کے لیے آسانی ہو موبائل کے تھروہ اپنے یا پر انٹرنٹ کے تھروہ وہ آسانی سے اس تمام سیچویشن کو دیکھ سکیں بلکل آئی تنگ اس میں اگر ایک پوائنٹ اور وہ شامل کر لیتے تو کیا ہی بات ہوتی کہ بیس دن کے اندر اندر یا تو کرز اپروو ہو جائے گا یا ڈیکلائن ہو جائے گا اور اگر ڈیکلائن ہو جائے گا تو اس درخواست گزار کو اس کے دو ہزار روپے واپس کی جائیں گے کیونکہ ہم نے ماضی میں دیکھا ہے ایسی بہت سی سکیم سے جو لاکھوں اپلیکیشنز آتی ہیں اس میں سے آپ کے پیسے ظاہر ہے آپ کے ریونیو میں جمع ہو جاتے ہیں ایک لائن کیا جائے گا تو آپ کو وہ دو ہزار واپس ملیں گے بہرحال آسان شہایت پر کرزوں کی تقسیم کا عمل نہایت شفاف اور میرٹ پر ہوگا یہ کہا جا رہا ہے گورنمنٹ کی طرف سے یونیورسٹیز فنی تعلیمی اداروں کے گریجوئیٹس دستکار ہنرمند یعنی کہ سکیلڈ جو ہیں لوگ اس سکیم سے زیادہ فائدہ اٹھا سکیں گے ان کو پریفر کیا جائے گا یہ کرزہ دینے کے لیے سکیم صوبے میں غربت بیروزگاری میں کمیل آنے کے حوالے سے معاون بھی ثابت ہوگی اور اگر کسی حکمران کا کسی منصوبے میں ذاتی مفاد ہو تو وہ منصوبہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتا یہ ذکر کیا گیا سابقہ ادوار کا بھی ذکر کیا گیا اسے بہت سے پروجیکٹس رحم و ناکام رہے لیکن یہ پاکستان تحریک انصاف نے کلیم کیا کہ یہ اپنی نویت کا ایک زبردست فیر اینڈ سکوئر منصوبہ ہوگا بلکل اب بھی یہ منصوبہ تو شروع ہونے جا رہا ہے اور آبیسلی اس سے بڑی امیدیں ہیں پنجاب واحد صوبہ ہے یہ بھی کہا گیا کہ جہاں پر نیجی شعبے میں چار سپیشل ایکنومک زونز بھی بن رہے ہیں ایکنومک زونز بننے سے یہ فائدہ ہوگا کہ وہاں پر انڈسٹری لگے گی وہاں پر آپ کو روزگار ملے گا اور اس کے ساتھ ساتھ جو یہ منصوبہ ہے روزگار سکیم کا اس سے یہ بھی فائدہ بتایا جا رہا ہے کہ جب آپ ایک نیا کاروبار شروع کریں گے ایک نیا بزنس شروع کرنے کی کوشش کریں گے تو اس سے تمام جو سیکٹرز ہیں وہ بھی انوال ہو جاتے ہیں اس سے بھی آپ کے محشت بہتر ہوتی ہے مزید آپ روزگار بیل دے سکتے ہیں آپ مزید نوکنیاں بھی دے سکتے ہیں تو یہ بیسیکلی ایک چین سرکل ہے جس میں آپ اگر آ جاتے ہیں تو اس سے فائدہ تمام محشت کو بھی ابرال ہو جاتے ہیں اگر آپ کسی جیسے کہا کہ کرونا سے متاثرہ بزنس کو سپورٹ کرنے کے لیے بھی آپ مدد اور کرزہ فراہم کریں گے تو اس سے لنکڈ اب جتنے لوگوں کا روزگار ہے وہ بھی بہال ہوگا اور یہ کرزہ بزنس کرنے کے لیے دیا جائے گا یا کوئی سیٹ اپ سٹارٹ کرنے کے لیے دیا جائے گا تو اس دیٹ مینز کہ آپ کو نوکری نہیں دی جاری آپ انٹرپینور بنے جا رہے ہیں اور اس بزنس میں اور بھی بہت سے لوگ انوال ہوگے تو بڑا ویل تھوٹ پروجیکٹ ہے لیکن بات صرف سب آتی ہے جب آپ اس پر ایکچول پریکٹیکلی فیرنس کوئر طریقے سے کام کریں وہی بات کہ اس میں نہ تو مالی بزابطگی ہونی چاہیے شفافیت کو یقینی بنایا جائے اور پھر یہ جو باتیں ہیں یہ صرف سیاسی حد تک نہ رہیں ایکچول اس کے پریکٹیکل امپلیکیشنز جب نظر آئیں گی تب ہی عوام تک اس کا اثر آئے گا لوگ بڑا ایکسائیٹیڈ ہے اس چیز کو لے کر لوگ چاہتے ہیں کہ وہ دوبارہ اپنا بزنس اٹیبلش کریں کچھ چیزوں کو بہتر کریں کرونا کی جو کمیاں ہے اس کو دور کریں بہت تب ہی ممکن ہوگا جب سب کو اکومیڈیٹ بھی کیا جائے گا جو باتیں کیے گئے ان کو پورا بھی کیا جائے گا اور اس کے ساتھ ایک چیز بہت امپورنٹ ہے کہ امپلیمنٹیشن جو ہے وہ بہت ضروری ہے جو کہا جا رہا ہے اس پر امپلیمنٹ ہو اور اس لئے جساں سے آپ نے کہا کہ فیر بھی ہونا چاہیے ٹرانسپیرنٹ ہونا چاہیے اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن یہ سب سے زیادہ جو اہم اس وقت ضروری چیز ہے وہ بیس دن کا جو ٹائم دیا ہے اس میں واقعی پوری بات ہو اور امپلیمنٹیشن پوری ہونی چاہیے اس میں یہ نہ ہوکے آج آپ نے پروجیک شروع کیا لیکن جب تکمیل کا ٹائم آیا تو وہاں پر کوئی جواب ہی نہیں آیا بلکل اسی کے ساتھ ہم آگے بڑھیں گے اپنی اگلی سٹوری کی طرف چلیں گے ہم اکثر یہ کہتے ہیں شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے اور شہید جو ہیں وہ کبھی اس دنیا سے جاتے نہیں ہیں اور یہ تو ہمارا مذہب اور قرآن پاک بھی کہتا ہے کہ وہ زندہ ہیں لیکن ان کی قربانیوں سے آپ کے وطن عزیز کے اوپر کتنی رحمتیں رہتی ہیں ان کی قربانیوں سے ہماری سرحدیں کتنی محفوظ رہتی ہیں یہ ہم بہتر طور پر سمجھتے ہیں اور آج فیس بک پر یہ ایک میں پوسٹ دیکھ رہی تھی جو کہ کیپٹن آکاش آفتاب روبانی کی مدر نے ان کو خط لکھا جو کہ ضربے عزب کے پہلے شہید ہیں ان کا تعلق لانگ کورس 123 سے تھا اور ان کی بردے تھی اور ان کی مدر جو ہیں وہ اکیلی ان کی بردے منا رہی تھی اب یہ جب واقع پیش آیا تو اوچھ رہی ان کی تب عمر 24 سال تھی اور آج اگر وہ زندہ ہوتے تو آج وہ تیسری سالگرہ منا رہے ہوتے تو اس پوسٹ میں اپنی جذبات کا اظہار کیا ہے ان کی والدہ نے انہوں نے کہا کہ کاشی تمہاری ہر سالگرہ کی طرح آج بھی شدید خواہش ہے کہ تم میرے ساتھ ہوتے میرے سامنے کیک کاٹتے اور میں تمہیں یہ کہہ رہی ہوتی او کاشی تو تیس سال کا کیسے ہو گیا یہ وہ ایموشنل خط ہے جو ہم ابھی دیکھ رہے تھے سوشل میڈیا کے اوپر اور ایموشنز کیونکہ ہر آنکھ عشق بار ہو گئی ہم بھی جب ابھی ڈسکس کر رہے تھے اللہ تعالیٰ ان کے گھر والوں کو صبر دے اور شہید کے درجات بلند کرے لیکن یہ وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جن کو بار بار بات کرنے سے یا ڈسکس کرنے سے صرف یہ ایک تاثر اور یہ ایک ایموشن جو ہر پاکستانی کے اندر ہے کہ ہماری فوج سرحدوں پر جو قربانیاں دے رہی ہے ہم ان کو سلام پیش کرتے ہیں اور جو شہدہ ہیں وہ ہمارا فخر ہیں دنیا بھر میں ہمارا فخر ہیں وہ جذبہ پاکستان کی جو فوج میں ہے وہ دنیا کی کسی فوج میں نہیں ہے اور یہ ہمارا ایمان بھی ہے چونکہ جہاد ہمارے خون میں ہمارے رگوں میں ہے اور اس جیسے جوان اس جیسے سٹار جو ہیں وہ آسمان پر جگمگاتے رہیں گے اور ہمیشہ ہماری حفاظت کرتے رہیں گے بلکل اس میں کوئی شک نہیں ہے یہ ہمارے سرکاتات ہوتے ہیں ہمارے شہدہ اور اگر اس پوسٹ پر ذکر کریں کیونکہ ایک لمبی پوسٹ ہے اس میں انہوں نے جذبات کا اظہار کیا ان کے والدہ نے انہوں نے یہ بھی کہا کہ کاشی تمہیں کہنے کے لیے بتانے کے لیے بہت کچھ ہے بہت کچھ تم سے کہنا چاہتی ہوں بتانا چاہتی ہوں دکھانا چاہتی ہوں پلیز واپس لوٹ آؤ یعنی کہ یہ تو جذبات ہیں ان کو بھی معلوم ہے کہ جب ان کا بیٹا دنیا سے گیا تھا شہید ہوا تھا تو شہید تو زندہ ہیں وہ کہیں نہیں جاتے لیکن وہ شاید فیزیکل اپیرنس کی بات کر رہی ہیں روحانی طور پر تو ہمارے قرآن میں کہ شہید زندہ ہوتے ہیں ان کو مرہ وہ مت کو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے اور آج ان کی بردے ہیں تو ساری قوم ان کو سلام پیش کرتی ہے اور ہم ٹریبیوٹ بھی ان کو پیش کریں گے اور ان کے ساتھ ساتھ تمام ان شہدہ کو ہم ٹریبیوٹ پیش کریں گے جان قربان کر کے گیا ہے ہم ان کو سلام پیش کرتے ہیں ہم کو ٹریبیوٹ پیش کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کیپٹن آکاش ہیپی بردے ٹیو این ہیون آپ وہاں پر ضرور مسکر آ رہے ہوں گے اپنی فیملی کو دیکھ کر پاکستان کو دیکھ کر اور یہ جو چیز ہے یہ کبھی ختم نہیں ہو سکتی ہے اس کے ساتھ ہم ایک بریک کی طرف چل رہے ہیں ناظرین میں پھر حاضر ہوں گے لیکن فیلحال اس چیز کی تصدیق ہو گئی ہے کہ ان کا کرونا ٹیسٹ پاؤزڈیو آیا ہے کرونا کسی طور رکنے میں نہیں آ رہا بہت سی کنٹریز نے بہت سی اپنی اپنی سٹریٹیجیز اپنی اپنی پالیسیز کے اوپر کام کیا لیکن ابوزر جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان نے بڑا بہترین رول پلے کیا کرونا کے کیسز جو پر ڈے سیون تاؤزن کا فگر بھی ٹچ کر گیا تھا وہ بریک ڈاؤن ہوتے ہوتے کم ہوتے ہوتے الحمدللہ بہت حد تک کم ہو گیا لیکن ایک بار پھر سے پاکستان بھر میں کرونا کیسز میں بھی اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے بلکل گوزیسٹہ کئی دنوں سے یہی کیسز کرونا کے روزانہ کی بنیاد پر ایک حساب سے کم ہی تھے حمدلہ وہ ابھی بھی کم ہے 625 ہوئے گوزیسٹہ 24 گھنٹوں میں لیکن ہم بات تھوڑی سی بڑی ہیں پندنا ہم بات ہو چکی ہیں گوزیسٹہ 24 گھنٹوں میں جو کہ ریپورٹ ہوئی ہیں اب اسی تھوڑا سا زیادہ نمبر ہے لیکن پھر بھی پاکستان میں مجموعی طور پر اب تک چھے ہزار چاسون انچاس ہم بات ہوئی ہیں اس کے بعد ابھی بھی ہم یہی کہہ سکتے کہ پاکستان میں کرونا اس کی وجہ بہت سے وجہات ہیں ایک تو اللہ کا اللہ کی مہربانی ہے دوسرا یہ ہے کہ گورنمنٹ نے بہتر طریقے سے مینج کیا تیسرہ یہ لوگوں نے بہت احتیاط کی اور یہ دکھا گیا کہ لوگوں نے احتیاط کی کنفیجن کوئی بھی نہیں تیس میں سب لوگ ماسک پہنے تھے اسو پیس کو فالو کرتے تھے موسٹلی اور اس میں کنفیجن نہیں تی اگر کوئی نہیں کہتا تھا تو وہ اس کی اپنی ذیبہ داری تھی لیکن کوئی نہیں کہتا تھا کہ ماسک نہیں پہنا تھی اور خطے میں اگر بات کریں تو انڈیا کی مثال ہمارے سامنے ہے جہاں بہت زیادہ تیزی سے بڑھ رہی ہیں اور دنیا میں دوسرے نمبر پر ہے ہم پاکستان کی کیسز ریپورٹ ہوئے پنجاب کا ذکر کریں تو ٹوٹل تعداد بین آنوے ہزار چھے سو پانچ صبح میں اب تک دو ہزار دو سو سنتیس افراد جان کی بازی ہارے جبکہ سندھ میں مجموعی تعداد جو ہے وہ ایک لاکھ سنتیس ہزار چار سر سر جبکہ اموات کی اور جبکہ صبح میں ایک سو چالیس مریض اب تک جان کی بازی ہار چکے وفاق دار حکومت اسلامباد کی بات کریں تو وہاں پر سولہ ہزار چیس پچاس کیسز تھے اموات ایک سو بیاسی ہوئی ہیں اور گلگر بلدستان میں اب تک تین ہزار آٹھ سو آٹھ افراد ہو کرونا ہوا جبکہ اٹھاسی افراد جان سے ہاتھ دو گٹھ آزاد کشمیر کا بھی ذکر کر لیتے ہیں جس میں 2754 جو متاثر افراد ہیں ان کی تعداد پہنچ گئی جبکہ 74 افراد جو ہے جان کی بازی ہارے ہیں تو یہ تو اوورال سیچویشن تھی کرونا کی لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم یہ بھی ذکر کر یں کہ سندھ میں سب سے زیادہ کیسز ہیں اور سکول اور کالجز اور یونیورسٹیز بھی کھل گئی ہیں اور یہ ایک سٹریٹیجی بھی رکھی جا رہی ہے کہ جہاں پر کرونا کیس آئے گا ملک بھر میں کہیں پر بھی تو اس انسٹیوٹ کو چاہی یونیورسٹی ہے کالج ہے یا سکول ہے کچھ دن کے لئے سیل کر دیا جائے گا اور اس کے بعد دوبارہ چک کیا جائے گا پھر سے اس کو ڈی سیل کرنے کی اجازت دی جائے گی کراچی کا پٹیکلرلی اگر ذکر کریں تو کل یہ اپڈیٹ آ رہی تھی کہ ایک دفعہ پھر سے مایکرو سمارٹ لوگ ڈاؤن کا نفاز کر دیا گیا ہے اور جہاں جس علاقے میں جس یوسی میں اگر کرونا کے کیسز بڑھنے کا خدشہ نظر آیا اس کو سیل کر دیا جائے سمارٹ لوگ ڈاؤن کے ذریعے بلکل علاقے میں 22 افراد میں کرونا کی تحضیق ہوئی تھی جس کے بعد متعلقہ یوسی میں غیر متعلقہ افراد کا داخلہ بند کر دیا گئے اچھی سٹیٹیجی ہے اور یہی ہونا چاہیے مائیکرو سمارٹ لوگ ڈاؤن ہو اور اس کی وجہ سے جو ایکشن لیا گیا ہے ریسٹوران کو سیل کیا گیا ہے انسٹیٹیوٹ کو سیل کیا جا رہے جہاں 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 بھی کیسیز آرہ ہیں کوٹیل کو سیل کیا جا رہے یہ اچھی چیز ہے یہ کرنا چاہیے لیکن یہ کتنے دن کیا جاتا ہے یہ ایک سوال ہے فالو کیا جا رہے ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ will come out of it لیکن احتیاط کا دامن نہیں چھوڑنا کیونکہ احتیاط بہت ضروری ہے بیٹ آل کل میں نے بچے کی سٹوڑی سکولی میں فیمیلی میں اس نے کیا کیا کہ دو دن سکول میں خانسی کیا اور اس کو پھر گھر بہی دیا تو بیسکری چھوٹی کا اس نے بہانہ بنا لیا لیکن اس کے لئے سکول امیس چکر چاہیے کہ اس طرح درے مات آپ بچے کو کرونا کا کروائیں اگر پرابلم ہے تو سکول آنے دیں کیونکہ ہر شخص کو کرونا نہیں ہو رہا اگر کوئی خانس ہے کیونکہ یہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم لوگ سکول کو بھی رہنا ہوگا ٹیمپیٹر چک ماسک اور ہاتھ بار بار دھونا اس کو میک شور کرنا پڑے گا اینیویز جی یہ مائیکرو سمارٹ لکڈاؤن کی اوپر ہم مزید بھی بات کریں گے کراچی سے ہمارے ساتھ ایک گیس بھی موجود ہوں گے لیکن ہمیں ایک break کی جی welcome back یا کچھ زیادہ اور رہے ویسے ہم دونوں پر جوش ہم welcome back کرنے کے لئے کیونکہ ابوزر تو excited ہوتے ہی ہیں ہم ہمیشہ زیادہ جاتے ہیں جل جل دی وقت ختم ہو لے ہم بات کر رہے تے کرونا کے حوالے سے اور ابوزر چکے سندھ جو ہے وہ ایک تو کیسز وہاں پر بہت زیادہ ہیں اور اب دوبارہ سے وہ مائکرو سمارٹ لکڈن کی طرف جا رہا ہے کراچی میں یہ معاملہ ہے کراچی میں کسی سی بڑی پریشانی کی بات ہے کہ ریسٹران میں جاتے ہیں اور بیٹرز ہیں پر کتنی زیادہ کریں کہ کسی انہوں نے چیز دیکھ آنی انہوں نے کاریب آنے انہوں نے مانس پیانا گو فائن لیکن جو ریسٹران پر لوگ آرہے ہیں فرینڈ نے ملنا شروع کر دی ہے فیملی کیا تو ہوتا ہے ٹریولی لیکن یہاں پر کیا ہوا ہے کہ فرینڈ نے ملنا شروع کر دیا آپ یو نیور نو کسی کو اے سیمٹی مینٹی کسی کو کرونا ہے یا نہیں آپ کو معلوم نہیں اب وہ جا کر ریسٹران پر کھانا کھا رہے ہیں اس کی ویسے کرونا ہو سکتا ہے آپ کو اسی لئے کچھ کیس ہم نے دیکھ کہ وہ بڑے ہیں بڑے ہیں بلکل جن شرائط پر ریسٹران کو کھولا گیا تھا وہ شرائط پوری ہونا بہت ضروری تھا لیکن جہاں جہاں خلاف ورزی دیکھی جارہی ہے ان کو سیل کر دیا گیا ہے اور اگر ہم صرف کراچی کی بات کریں تو وہاں پر نو ریسٹران کو سیل کیا گیا ہے کراچی سے چونکہ زیادہ اس چیز کے ریسٹران گورنمنٹ کے لیے اس کے اوپر پورا ایمپلیمنٹ کرانا دیکھیں جب سے یہ کووڈ آیا تھا ہمارے ملک میں بہت کسی سے تو سندھ واحد سوپہ تھا جو سب کو لیڈ کر رہا تھا آپ کو یاد ہوگا جب ہمارے وزیر آدم صاحب نے کہا تھا کہ یہ نظلہ ہے چار دن میں ٹھیک ہو جائے گا گبرانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو کبھی مرادلی شاہ صاحب نے ہمیں بتایا تھا کہ it's a very lethal and very dangerous situation in the whole country so ہم نے ہم کو فولو دیا تھا اس کے بات پھر کہا گیا تھا مہربانی کر کے آپ خیال کریں پر کھوڑے ارسلک ایسو ہے جیسے کو ڈیڈ کیا اس سارے ایسو میں پینڈیمک کے اندر اسی طرح سے بیچ میں بڑی خوشی کی ایک لہر تھی کہ کووڈ نائنٹین میں ختم ہو چکا ہے it's clear there's no more issue of کووڈ نائنٹین اور اپنا آج تک آپ دیکھیں گے فیڈل گرمنٹ سب کسی کو بھی کال کر تو وہ ہم خود پریشان ہیں ہم مجبورا ہم پاکستان میں ہر جگہ پر ہر صوبے سے یہ بات آرہی بھی کھل میں ہم اچھی نوملائز کرنی ہے آج کال مائش صورتحال وہ بھی اچھی نہیں ہے ہم 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 نواب صاحب یہ جو سمار لاک ڈون مائکرو سمار لاک ڈون بیس کی لاک ڈون تو بیس رہا ہے پنجاب میں کے پی میں سندھ میں بھی بلوچستان میں بھی گورنمنٹ کی ذمہ داری رکھ رکھ جاتا ہے کس طرح معاملت کی جاتے ہیں یہ بتائے گا implementation کیسے کروا رہے ہیں آپ مائکرو لوگ ڈون سے آپ سمجھنا پڑے کہ مقصد چاہے مقصد مائکرو لوگ ڈون کا یہ ہے کہ ہم بجائے اس کے آور آل شہر میں ہر جگہ پر لوگ ڈون لوگ ڈون لوگ ڈون رہے ہیں کسی یو سی کا جہاں پر ہمیں کیسی ریپورٹ ہو رہے ہیں جو کہ پوزیٹیو آ رہے ہیں اس ایریا کو ہمیں لکڈاؤن کرنا پڑے گا اگر ہم لانگ چرن پر یا بڑے ایریا کو دیکھتے ہیں تو ہمارا مایتی نقصان زیادہ ہو رہا ہے جن لوگوں کو کوویٹ نہیں ہمیں مجھ دانا پڑے ہمیں مجھ دانا پڑے ہمیں ہمیں بلکک بہت 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 دیکھا ہمیں چار دن سے بہت اکتف رہے ہیں کراچی میں ٹیمز کام کر رہے ہیں آل ڈیسی آل ڈیسی آل ڈیسی ٹیسی ڈیسی ڈیسی ہordum ہتتا ہی کپ ڈیسی mag ٹیسی سو ڈیسی اللہ ڈیسی человек اپ ڈیسی 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 گ ڈیسی کے ساتھ جہاں سندھ نے بہت سے چیزیں انڈیپیننٹ ہو کر ڈیسیزنز لیے ہیں جس میں پہلے لوگ ڈاؤن اناؤنس کرنا جس کو اب آر بار کہہ رہے ہیں کہ سندھ نے لیٹ کیا تو اس چیز کا خیال پھر کیوں نہیں رکھا گیا پھر کیا آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ کمبائنڈ ڈیسیزن نہیں تھا کیونکہ سب کر رہے تھے تو پھر سکولز ہم نے بھی کھول دیئے ادھر وائز سندھ ابھی نہیں چاہتا تھا کہ وہاں پہ سکول کالیٹ یا انیوریسٹی کھولے ایک دن پہلے ہماری سندھ کا بینہ کا اگلاس ہوا تھا سندھ کیابنٹ کی میٹنگ بھی تھی اور اس میں چیز میں سے سندھ کے بہت سخت اس پہ اعتراض تھا کہ ہم نے سکول صحیح ٹائم پہ کھولا ہے نہیں کھولا ہے پر کیونکہ مراند علی شاہ صاحب ہر وہ کام کرتے ہیں جو کہ جو ہماری باتچیت لکھی اس میں ایک مکس بردو عمل تھا کچھ وزیر یہ کہہ رہے تھے کہ کھول میں چاہیے کچھ کہہ رہے تھے کہ نہیں کھول میں چاہیے پر میجورٹی یہی کہہ رہی تھے کہ کیونکہ ایک نوملیزیشن آ رہی ہے پورے ملک میں تو ہم ہی بھی اس کے حساب سے چلنا چاہیے اس پہ ایک بہت بڑا فیستہ یہ ہوا تھا کہ مراند علی شاہ صاحب نے انسٹرکٹنز دیئے کہ جس سکول میں بھی تیچرز پروفیسرز یا سکول کا ایسو پیز پہ بہر نہیں کر رہا یا اس کو رائٹ کی دیا گیا ہے تو ان کو پندرہ دن کے لیے ہمیں آئیسولیشن میں بھیجا کر رہا پندرہ دن کے لیے اور وہ پندرہ دن کی انسٹردہ ہوگی جس پہ پیے نہیں ملے گی ان کو اچھا نون پیج کہ سب سے لویسک کسلام پر آئے اور ایک تیسٹے کا سسٹم سرو کر دیا جو سارے سکول میں سارے کولیجز میں سارے انسٹرکٹنز میں بہت سکول میں سارے کولیجز میں سارے کالیجز میں بہت 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 سکول میں سارے کام درہ رہے گا اس وقت کہ مایکرو سمارٹ لوگ ڈاؤن جہاں جہاں پر لگے گا ادھر پندرہ دن کے لیے کیا جاتا ہے ٹو ویکس چوتہ دن اور اس کے علاوہ یہ بھی انہوں نے کہا کہ سکولز کالوجز وہاں پر بھی اگر کسی سامنے آتے ہیں تو وہاں پر بھی ہم لوگ 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 ڈاؤن ان کے اس طرح سے کریں گے کہ وہ آئیسولیٹ کر دیں گے ان لوگوں کو لوگوں کو آئیسولیٹ کر دیں گے لیکن ہم لوگ ان لوگوں کو آئیسولیٹ کر دیں گے اور ویڈاؤٹ پے ہوگا اور میری خیال سے یہ بڑا ضروری ہے کہ اگر آپ کرونا اپنی سیلری پوری لینا چاہتے ہیں تو اپنا خیال ضرور رکھیں ایسول پیس فالو کریں گے تو کرونا سے بچے رہیں گے اور اگر کرونا ہو گیا تو کارنٹین نون پیڈ ہوگا اس کی ریزن صرف یہ ہے کہ خود احتیاط کریں اور اپنے آپ کو بچا کے رکھیں اینیویز جی ہم ایک بریک کی طرف جا رہے ہیں پھر حاضر ہوں گے ہمارے ساتھ بھی ایک بریک ایک بر پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے آپ کو یاد ہوگا کچھ دن سے سوشل میڈیا پر کاراچی چڑھیا گھر کے ایک ریز کی تصویر جو ہے وہ بہت زیادہ چل رہی تھی کچھ ایک ویڈیو بھی آئی کہ وہ ہاں پر رہا ہے پانی نہیں ہے اس کے لیے یا شاید زخمی بھی ہے اصل میں اس کا جو سینیریو تھا وہ بہت غلط طریقے سے سوشل میڈیا پر پورٹری کیا گیا اور 24 کی ٹیم نے اس پورے معاملے کو درست کر کے سامنے پیش کیا بلکل سوشل میڈیا پر کاراچی کے چڑھیا گھر کے ریز کی ویڈیو جو بائل ہوئی تھی اس میں ریز کو کم عمر بھوکا اور ابتر کہا گیا لیکن بغیر تصدیق کے اس کے اوپر زیادہ بات کی گئی تھی اور اب یہ بتایا جا رہا ہے جب 24 نیوز کی ٹیم ہاں پہنچی تو یہ بات دیکھی کہ بلکل تندرست تھا یہ ریز اور اس پر اب ہم جانیں گے کہ آخر ہم نے کس طرح سے یہ جانا کیونکہ 24 نیوز کی ٹیم ہاں پر گئی تھی تو ہمارے ساتھ موجود ہوں گے زفر سومرو جو ہمیں بتائیں گے کہ کس طرح سے انہوں نے یہ تحقیق کی اور یہ جانا کہ یہ جو منگھڑت باتیں کی جا رہی تھی یہ سوشل میڈیا کی حد تک تھی اس میں حقیقت کچھ بھی نہیں تھی جی بتائیے گا زفر اصل معاملہ کیا تھا یہ ویڈیوز پکچر تو بائدل ہو رہی تھی حقیقت کیا ہے آجی پھر کل دیکھیں اکسٹی چوڑیا گر کا جو یہ ریشے کے حوالے تھے کچھ دن سے یہ معاملہ چل رہا تھا کہ اس کو تندرستی کے حوالے اس نے بیپاتی چیتیں چل رہی تھی اس کے علاوہ اس کے ایک ویڈیو بنائی گئی تھی کہ یہ دکھایا جا رہا تھا کہ اس کو پتری ماحول وہ فرام نہیں کیا جا رہا اور اس کے علاوہ کھانے پینے کیرشیا بھی اس کو ٹیم پہ نہیں دی جا رہی اور جس کے بائد جو ہے اس کی حالت ناظر کے اور کم عمر بھی بتایا جا رہا تھا جب ہم وہاں پوچھے اور ہم نے ترکیقات کی تو یہ ہم نے اس کو وہاں پر جو موجود ڈاکٹر تھا اس نے پوشا تو اس نے بتایا کہ یہ عمر جو ہے اس کی ترکیر بند 23 سے 24 سال عمر ہے یہ اس کی تنی عمر ہے کہ وہ اپنے والدین سے الگ رہ سکتا ہے جس کے بعد اس کو ایک سن پروگرام کے یہاں پر لائیا گیا ہے اور یہاں پر رکھا گیا ہے چڑیا گھر میں اس کو ٹائم پر سکانہ بھی دیا جا رہا ہے اس کے لئے دیکھمال بھی کی جاری ہے وہاں پر جو ایک ٹیم بھی ہوتی ہے ڈاکٹر کی وہ بھی ان کا دیکھمال صرف یہ ریش نہیں دیگر چارور ہے ان کی بھی دیکھمال کے جو سلسلہ ہے وہ جاری رہتا ہے ان کو مکمل طور پر اس کی روزانے کے بنیاد پر ملکل اچھا سمو آمین کی اس کی ان کی جو ویڈیوز ہیں چڑیا گھر کی ریچ کی جو ویڈیوز ہیں وہ ہم دکھا بھی رہے ہیں اور ان کی جو چڑیا گھر کی انتظامیہ ہے ان کی طرف سے پورا ایک لیرنس نوٹس بھی جاری ہوا جس میں یہ بھی بتایا گیا کہ پورے چوبیس گھنٹے میں یہ ریچ کیا کیا کھاتا ہے اور ایکچلی اس کو پروائیٹ کیا جاتا ہے وہ بڑا اس میں لگری آئیٹمز بھی تھی فروٹس بھی ویڈیوز پی میٹ پی ابھی ہم نے دیکھا کہ وہ بریڈ بھی کھا رہا تھا تو مطلب اس کا مطلب ہے کہ یہ جو جھوٹی خبر تھی وہ سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی تھی اور آپ دیکھیں کہ ادھاکارہ محشل خان تو درخواست لے کر عدالت بھی پہنچ گئی محشل خان محشل خان سمیت 38 لوگ تے کراتی کے شہری تے جن لوگ نے کنھ آئیٹ کوٹ میں ترخاص لگائی تھی اور اس میں یہ موقع پنایا تھا کہ پانی اور اس کے لئے کھانے پینے کی اشیاء نہیں مل رہی اس کو کدریتی جو ماحول ہوتا ہے ایک جانور کو اگر آپ بند کرتے تو انتظام ہے کہ ذمہ داری ہے اس کو کدریتی ماحول دیں عدالت میں یہ موقع اپنا تھا اس میں کدریتی ماحول 8 گھنٹے کے اندر اگر کدریتی ماحول فرام نہیں کیا جا رہا ہے اس ریش کے بچے رالوں کو تو اس کو 8 گھنٹے میں کدریتی ماحول فرام کیا جا سکے تاکہ وہ اپنی زندگی ہے وہ گزار سکے اس کے علاوہ ازان اس دکھات میں دو دن کے اندر انتظام یا اور کی ایم سی سے بھی مکمل رپورٹ مانگ کی ہے نہ صرف جو ریش ہے اس کے بچے کی مگر دیگر جانور ہیں اس کے حوالے سے بھی کوئی بات نہیں ہے ریش بلکل ٹھیک ہے اور یہ بڑی اچھی باتیں چلیں گے کوئی کمی بیشی ہوگی وہ بھی دور ہو جائے گی اور باقی جانوروں کا بھی خیال رکھا جائے گا کیونکہ یہ بہت ضروری ہے کسی بھی زو بے اگر کوئی جانور ہے اس کا خیال لگنا ان کی انتظامیں کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ کہیں پر کوئی غفلت ہو رہی ہے تو اس کو ضرور دیکھنا لیکن بغیر اخلاقی ہے یہ حرکت بہت زیادہ کہ ویڈاوٹ اینی انویسٹیگیشن یا بغیر کسی تصدیق کے خود جا کر دیکھے بغیر آپ صرف ایک پکٹر اور ویڈیو جو وائرل ہو رہی ہے اس کے اوپر آپ بات کرنا شروع کر دیں اینیویز جی موونگ آن آج ہمارے لالووڈ انڈسٹری کے چوکلیٹی ہیرو اور چوکلیٹی ہیرو اب تک کی ٹائٹل صرف وحید مرات کو ہی ملا ہے بلکل ان کی بیاسیوی سالگرہ ان کے فینز منا رہی ہیں اور ہر روز تو ان کے فینز اور مدہ کہیں نہ کہیں ان کو دیفنیٹلی میس تو کرتے ہیں لیکن آج کے دن کی مناسبت سے زیادہ جو ہے ان کو میس کیا جا رہا ہے بے شک رومینس کے بادشاہ ہیں جی ماضی کے مچھور ادھاکار ہیں چوکلیٹی ہیرو وحید مرات آج ان کے فینز ان کی بیاسیوی سالگرہ منا رہے ہیں بڑا زفدست تو انہوں نے کام کیا انڈسٹری میں ان کا ہر انداز نرالا ہر کردار جاندار رہا ان کی پرپکچرائز ہوئے گانے جو ہیں وہ بھی آج تک لوگوں کو بہت پسند ہیں وحید مرات کو جو ملی تھی وہ اپنی فلم ہیرا اور پتھر سے ملی لیکن پاکستان کی پہلی پلاٹینیم جوبلی فلم ارمان بھی بنائی اور اس میں وہ فلم ساز بھی تھے مصنف بھی تھے اور ہیرو بھی تھے تو ایک لا زوال اداکار تھے اور اللہ تعالی ان کو جلد میں جگہ تھے پاکستان ہمیشہ ان کو یاد رکھے گا اس کے ساتھ ایک بریک لیتے ہیں پھر حاضر ہوں ناظرین آج کی ڈیٹ کے مناسبت سے دنیا بھر میں آج ادم تشدد کا عالمی دن منایا جا رہا ہے یہ بڑا ضروری ہے کیونکہ آدم تشدد اسی لیے یہ چیز کو ریلائز کرنا کہ دنیا بھر میں جو شدد پسندی ہے اس کا اضافہ ہوا ہے گزشتہ چند سالوں میں یہ دکھا گیا کہ شدد پسند آنا رویہ چاہے وہ کسی سٹیٹ کا ہو انسٹیٹیوٹ کا ہو یا پھر انڈویزی لیول پہ ہو وہ بڑھ گیا ہے بلکل اور اس سے بہت سے لوگ فرسٹریشن انزائیٹی ڈیپریشن اور سوسائیٹی کی پریشانیوں کو بھی کہتے ہیں کہ جب آپ اندر سے سٹیسفائیڈ نہ ہو انزائیٹی آپ کے دماغ کے اندر ہو جو پھر وائلنس جو ہے وہ آپ کے بھیور میں آ ہی جاتا ہے اور خاص طور پر پر پاکستان کی اگر ہم بات کریں تو وائلنس ڈے کے حوالے سے ہم جو ایک خاص طبقہ اس کا شکار ہوتا ہے وہ چاہے ڈومیسٹک وائلنس ہو وہ چاہے کسی بھی طرح سے ہو وہ خواتین رہی ہیں تو اس پر ہم بات کریں گے سوشل ایکٹیویسٹ کراچی سے آلیا برنی صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہوں گی انہیں ہم خوش آمدیت کریں گے اسلام علیکم آلیا جی وعلیکم السلام بہت شکریہ آلیا جی وقت دینے کے لیے آج ادم تشدد کا عالمی دن منایا جا رہا ہے اور اس دن کو منانے کا مقصد اس ٹاپک کے اوپر نہ صرف بات کرنا ہے بلکہ آویرنس دینا ہے لوگوں کو ان کے رائٹس سے آگاہ کرنا ہے اور لوگوں کو ان کی ڈیوٹیز بتانا ہے کہ وائلنس جو ہے وہ کسی طور ethically emotionally کسی بھی personality کا حصہ نہیں ہونا چاہیے ایسا ہی ہے اور انسان کی فطرت ہے کہ وہ طاقت کا استعمال کرتا ہے جب میں لفظ انسان استعمال کرتی ہوں تو اس میں عورت اور مرد دونوں ہی آ جاتے ہیں طاقت کی استعمال میں کیا ہوتا ہے کہ جو کمزور ہوتا ہے اس کو محکوم بنانے کی کوشش کی جاتی اور ایسا کیوں کیا جاتا ہے تاکہ اپنی منمانی کی جا سکے حکمرانی کی جا سکے اور اپنی خواہشوں کو عملی جامعہ پہنایا جا سکے میں کچھ عرصے پہلے تو یہ سوچتی تھی اور ہم سب society دیکھتی تھی کہ ہمارے ہاں واقعی male dominating society ہے اور male بہت زیادہ تشدد کرتے ہیں لیکن اس وقت میں بہت تکلیف سے یہ بات کہوں گی کہ کل پرسو ایک پروگرام میں بیٹھی تھی جس پہ دوسری بیوی نے پہلی بیوی کو کل کر دیا جائدات کے ایشو میں اس سے پچھلے مہینے یہ کچھ دن پہلے بیٹھی تھی ایک ایسی ستیلی ماں کے تشدد میں جس نے اپنے بچوں کو برہنہ کر کے باندھا ہوا تھا اور پانچھے مہینے کے فاقہ زدہ وہ بچے تھے تو اب جو معاشرہ بن رہا ہے پاکستان کا وہ جو میری ایک بہت پیاری خوبصورت اچھی نرم دل عورت تھی نا کیونکہ جیسی عورت کا تصور آتا ہے ہم سوچتے ہیں بہت نرم دل ہے ماں ہے پالنے والی ہے یہ تشدد نہیں کر سکتی لیکن ابھی ایک جملہ آپ نے بولا کہ جب انزائیٹی بڑھتی ہے نا جب اندر فرسٹریشن بڑھتی ہے نا تو کمزور بھی ایک حد تک کہ آپ کسی الاسٹک کو کھئی سکتے ہیں پھر وہ الاسٹک ٹوٹتی ہے تو جو عورت دل کی نرم تھی آپ نے شاید اس کا انزائیٹی لیول اتنا بڑھا دیا کہ اب وہ بھی تشدد پر آ گئی ہے اور اتنا زیادہ اس کا تشدد ہے کہ اب منظر عام پر آ رہا ہے بلکل آلیا جی آپ کی بات بلکل ٹھیک ہے کہ جو بے اپریسٹ ہوتے ہیں وہ پھر باہر نکلتے ہیں اس فریم و آف مائنڈ سے اور اس کے بعد پھر وہ ریٹیالی ایٹ بھی کرتے ہیں اب یہ سیچویشن یہ ہے کہ بائلنس کی جہاں پر ہم بات کر رہے ہیں تو دیفنیٹلی وہاں پر خواتین زیادہ دیکھا جاتا ہے کہ ان پر تشدد کیا جاتا ہے کمزور خواتین ہیں ان پر زیادہ اب وہ آگے آ رہا ہے معاملہ تو اس کا حل کیا ہے کیونکہ یہ صرف پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے اب اس کو فوکس اگر پاکستان سے نکل کا انٹرنیشنل لیول پر کریں کیونکہ عالمی دن بنائے جاری انٹرنیشنل لیول پر یہ بڑا مسئلہ ہے کہ اس پر بائلنس بڑھتا جا رہا ہے خواتین کی خصوصی ہم بات کر رہے ہیں تو اس کا حل کیا ہے مطلب کیا کیا جائے ایسا کیا سٹیپ کی جانے چاہیے تاکہ پھر آئندہ چند سالوں میں معاملات بہتر ہو جائیں دیکھیں ہمیشہ ایک چیز بہت عام سی ہے کوئی بہت بڑا فارمولا نہیں ہے انصاف انصاف ملنا چاہیے ڈومیسٹک وائلنس کے اگر میں بات کروں تو ہم پہلے تو ہم کہتے تھے کہ ایک بچی پیدا ہوتی تھی ہم کہتے تھے تم شہزادی ہو تم بڑی ہوگی تو ایک شہزادہ آئے گا تمہیں لے کر جائے گا تم پریوں کی طرح رہو گی اب وہ تصور ختم ہو گیا اب ہم ایک ٹرمنالوجی یوز کرتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں سوشل کانٹریکٹ شادی ایک سوشل کانٹریکٹ ہے اب اور آگے گر میں جاؤں تو شادی اب اس وقت ایک بزنس کانٹریکٹ بھی نظر آ رہا ہے اور یہ کتنی تکلیف دے بات ہے کہ پچھلے کوئی پچیس تیس سالوں میں ہماری ٹرمنالوجیز ہی بدل گئی ہیں جب ہم رشتوں کی بنیاد پاکیزگی پہ محبت پر نہیں رکھیں گے تو یہ مسائل دیکھنے میں آئیں گے میاں بیوی کا رشتہ دنیا کا سب سے خوبصورت رشتہ ہے اور باقی پوری دنیا چاہے پاکستان ہو یا دنیا پوری دنیا اس رشتے پر ہی بیس کرتی ہے اس رشتے میں اگر سچائی نہیں ہوگی تو فرسٹریشن بہت بڑھے گی ڈومیسٹک وائلنس میں میرے پاس بچے آتے ہیں میاں بیوی کی لڑائی میں بچے میرے پاس شیلٹر ہوم میں ہوتے ہیں جنہیں میں اٹھارہ اٹھارہ سال بھی رکھ کر پال رہی ہوتی ہوں تو جس ملک میں اگلی نسل ختم ہو جائے وہاں کچھ نہیں بچتا ختم کیسے ہوگی یہ چیز بلکل وہی ختم ہوگی جہاں میں نے انصاف سے بات شروع کی ہوگی عورت اور مرد کی لڑائی کو خدارہ ختم کیجئے خدارہ اس قسم کی مہم نہ چلائیے اس طرح کی مارچ نہ چلائیے جس میں عورت اور مرد کا تصادم کیا جائے ان کو آمنے سامنے کھڑا مت کیجئے عورت اپنی ذات میں بہت مضبوط ہے اس کو آپ صرف اس کو اعتماد دیجئے اس کو بھروسہ دیجئے اس کو تعلیم دیجئے اس کو تربیہ دیجئے خوراق دیجئے عورت کو اگر آپ نے مضبوط نہیں کیا ایک روتی دھوتی عورت آپ کیسے سوچ سکتے ہیں آپ کے بچوں کو اچھا پالے گی یا آپ کو خوشی فراہم کرے گی آپ عورت کو اعتماد دیجئے آپ کا اعتماد آپ کے بچوں کا اعتماد اور معاشرے کی خوشالی خود بخود آ جائے گی بڑی خوبصورت بات کی آپ نے آلیا جی اور یہ بات بلکل ٹھیک ہے کہ مردوں کو عورتوں کو آمنے سامنے نہیں بلکہ ایک ہی صف میں کھڑا ہونا چاہیے تب ہی ہماری آنے والی جنریشن جو ہے اس کو ہم وائلنس فری سوسائٹی دے سکتے ہیں ایک سسٹم دے سکتے ہیں لیکن وہی پر جہاں آپ نے ایسے بہت سے واقعات ہیں جو ریپورٹ بھی ہونا شروع ہو گئے ہیں لیکن عورت ہی عورت پر بھی تشدد کرتی ہے وہ ڈومیسٹک وائلنس کی صورت میں بھی سامنے آتے ہیں وہ چاہے ساس کا بہو پر ہے یا بہو کا ساس پر ہے میں کسی کی سائیڈ نہیں لے رہی وہ نند کا بھابی پر یا بھابی کا نند پر it's always vice versa کہیں پر کوئی بھی incident ہو رہا ہے عورت ہی عورت کے دشمن بھی ہو جاتی ہے تو مضبوطی عورت کی کس طرح سے ہوگی کیا تعلیم تربیت یہ مضبوطی دیتی ہے پھر ہماری سوسائٹی میں ایک بہت بڑا طبقہ ہے وہ یہ سوچتا ہے کہ اگر عورت باہر جاب کرنے جا رہی ہے یا وہ confident ہو رہی ہے تو اس کا مطلب وہ بتتمیز ہو رہی ہے وہ موزور ہو رہی ہے وہ strongness کا concept جو ہے وہ شاید ابھی اس طرح سے پوری سوسائٹی میں ہے نہیں دیکھو عورت کی فطرت جتنی میں سمجھی ہوں عورت کی سب سے بڑی خوبصورتی ہے اس کا قربانی دینا اس کا قربانی دینے کا جذبہ وہ عورت جو گھر سے باہر نکلتی ہو کام کر کے گھر آتی ہے وہ بیچاری تو ڈبل ڈیوٹی دیتی ہے باہر بھی دیکھتی ہو گھر بھی آتی ہے لیکن عورت کی جہاں قربانی دینے کا جذبہ پالنے کا جذبہ اپنے آپ کو پیچھے رکھنے کا جذبہ خوبصورت ہے وہیں اس کے اندر ایک اور چیز اللہ نے ڈالی ہے جو کہ ہے انسیکیورٹی عورت کو معاشرہ انسیکیور کرتا ہے تو عورت ان چیزوں کی طرف جاتی ہے اب انسیکیور کرنا کیسے ہے اگر چلے میں گھرے لو معاملات میں لے لوں کہ اگر بہو بن کر آتی ہے تو ساس کا اس کو جگہ نہ دینا ساس بھی عورتیں انسیکیور ہوگی بہو بھی انسیکیور ہے کہ میرا میاں جو ہے وہ تو ماں کے کہنے پر چلتا ہے عورت کو خدارہ آپ انسیکیورٹی سے باہر نکالی اور انسیکیورٹی سے بہر وہ کیسے آئے گی جب وہ اپنے پہروں پر خود پڑی کھڑی ہوگی پڑی ہوگی لکھی ہوگی کونفیڈینٹ ہوگی تو وہ یہ سمجھے گی کہ میری اپنی اپنی پوری ذات ہے دیکھئے عورت اپنے آپ میں ایک کمپلیٹ انسان ہے عورت اپنے آپ میں کمپلیٹ دنیا ہے وہ دنیا چلاتی ہے عورت صرف اپنا آپ نہیں چلاتی عورت پوری دنیا چلاتی ہے آپ عورت کی انسیکیورٹی کو کنٹرول کر دیں اور مردوں کے حوالے سے صرف یقافی جملہ کہہ دوں مرد کو دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی اگر کوئی طاقت روک سکتی ہے ایک تو انصاف کی پرام آئی جو کانونی ہوگی یا میرے معاشرے میں پاکستان میں اس کی ماں اس کی بہن اس کی بیوی اس کی بیٹی یہ جو گھر کی بندش ہوتی ہے جو گھر جکڑتا ہے مرد کو تو مرد کہیں بھی ادھو ادھر آنے جانے میں اور ہنکی پینکی کرنے میں پریشانی محسوس کرتا ہے جب ماں سوال کرتی ہے بیٹے سے جب ماں سوال کرتی ہے رات دیر سے کیوں آئے تو بیٹے کو پریشانی محسوس کرتی ہے بیوی سوال کرتی ہے بڑا سوال کی اجازت نہیں بری اچھی بات کیا آپ نے اوبرال بھی اگر ہم تھوڑا سا کچھ لی بات کر لیں کہ یہ سیچویشن آپ نے دسکس کی شروع میں آپ نے کہا تھا کہ یہ نیچر ہے انسان کی تو پھر اقواموں کی بھی یہی نیچر ہوتی ہے کیونکہ ہم نے یہ دکھا کہ ویسٹرن کنٹریز میں بھی تشدد بڑھتا جا رہا ہے ہمارے یہاں پہ ایسٹرن میں بھی ایسیا میں بھی اس کا حل صرف یہی ہے کہ انصاف اگر مل جائے سب کو اور دیکھئے ایک چیز اور چاہے ویسٹرن ورلڈ ہو یا ہماری ہو یہ جو پیسے کا ایک رجحان بڑھا ہے پوری دنیا میں اوبرال جیسے کا رجحان بڑھا ہے کہ ہر وہ بندہ بڑا ہے کامیاب ہے اس کو کامیاب جس کے پاس پیسہ ہے اور اس پیسے کی دور میں ہم نے ہی نہیں ویسٹ نے بھی رشتے ختم کر دی ہمارے پاس بھی رشتے آئیستہ آئیستہ اپنی شدت کم کرتے جا رہے ہیں تو پیسے جو ایک عزت پوری دنیا میں پیسے کو ہٹا کی کریکٹر کو بنائیں کیا بحیثیت انسان کیسے ہیں بحیثیت انسان آپ اچھی تربیت سے بن سکتے ہیں اور تربیت ایک عورت کرتی ہے تو ایک ایک عورت کرتی ہے کہ if you have a strong family structure تو آپ سوسائٹی کو وہ پیدا کرتے ہیں نون وائلنٹ بہیوے کی صورت میں بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ آلیا جی آپ کے ساتھ بات کریں زبردست لگا اور بڑے rightly آپ نے ان پوائنٹس کو چھیڑا جو ہماری سوسائٹی کے پرابی بلکلو بہت ضروری پوائنٹس ہیں ان پر آپ بھی فوکس کیجے گا یہ آپ کے لئے بھی ضروری ہے ایک نون وائلنٹ پیسپل موشدہ اگر ہوگا تو اس میں انصاف بھی ہوگا سب کچھ ہوگا اس کے ساتھ اپنا اپنا حصہ ضرور ڈالی گا بلکل اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہیں گے انشاءاللہ منڈے کو ملاقات ہوگی اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ